تو ہم آپ پہنچے ہیں آیودیا ایک بار پھر یہ سوال لے کر کہ رام کے کام کو آخر کون لٹکا رہا ہے زوردار تالیوں کے ساتھ سواغت کیجئے آیودیا کی جنتہ کا جو آج آیودیا سے ہمارے سپیشل ایڈیشن میں حصہ بن رہی ہے کارکرم کا سواغت کیجئے زوردار تالیوں کے ساتھ علی سعید کا جو بہوجن سماج پارٹی کا پخش رکھیں گے سواغت کیجئے زوردار تالیوں کے ساتھ شلپ مانیتری پارٹی کا جو بھارت کے جنتہ پارٹی کا پخش رکھیں گے سواغت کیجئے زوردار تالیوں کے ساتھ نسرت قدوسی کا جو سماج وادی پارٹی کا پخش رکھیں گے سواغت کیجئے زوردار تالیوں کے ساتھ سنتوش دوبے کا جو شیو سینہ سے جڑے ہیں اور آیودیا کے آندولن سے بھی لگاتار جڑے رہے ہیں سواغت کیجئے آچارے ساتندر جاز جی کا اور سواغت کیجئے ببلو خان کا بھی آپ سب کا سواغت ہے دنگل میں آپ کو بتا دے ایک بال انساری بھی چل چکے ہیں کچھ ہی منٹ کے بعد یہاں ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے ان سے بھی سوال پوچھے جائیں گے لیکن سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے شلم منی ترپاٹھی دھوکھا دیرے لوگوں کو بار بار یہ کہہ دیتے ہیں چوبیس وانے پچیس وان گھنٹا نہیں لگنے دیں گے سنسد میں ادیادیش لاکھیں بنا دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے جب ہونا جانا کچھ ہے نہیں تو بار بار یہ بیان بازی کیوں کرنی نہیں روحی جی دیکھئے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ ایوڈیا میں پچھلے دو سال کے دوران کیا ہوا پربو رام کی نگری ہے یہاں پر دیپک نہیں جلتے تھے یوگی آدیتنا جی نے جس دن شپت لی پہلی دیپاولی میں پوری ایوڈیا دیپک سے جگمگائی ہے یہ یوگی آدیتنا جی کی سرکار میں ہوا ہے اس ایوڈیا میں کوئی وکاس کارے نہیں ہوتے تھے جو راملیلا یہاں چلتی تھی اس راملیلا کو بند کر کے سیفہی میں ڈانس کرائے جاتا تھا یوگی آدیتنا جی کی سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ایوڈیا میں راملیلا ہوگی اور راملیلا کی شروعات کرائی ہے اور نشتی طور پر یوگی جی نے جو کہا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ اس دیش کا ایک راجنیتک دل ہے جو یہ کہتا تھا کہ ایوڈیا راملیلا ہے ہی نہیں راملیلا کا وجود نہیں ہے اور اس دیش نے آج مانا ہے اس پارٹی نے بھی آج مانا ہے کہ راملیلا یہی پر جنم لیے تھے کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ راملیلا کا جنمستان ہے اس لیے عدالت کو چوبیس گھنٹے کے بیتر فیصلہ سنانا چاہیے یہ یوگی جی نے کہا ہے اور نشتی جس دن فیصلہ آئے گا اس لیے یہاں پر بھاو راملیلا کا نرمان ہوگا ہم اس بات کے لیے پرتیبت ہے ترپاتھی جی چناؤ میں جب وعدہ کر کے آئے تھے تو یہ کہہ کے نہیں آئے تھے کہ راملیلا کرائیں گے تب کہہ کے آئے تھے کہ راملیلا کرائیں گے نہیں نہیں دیکھیں روح جی اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے راملیلا کر آدھی ہم نے دیپک جلوا دیئے ہم نے یہاں مورتی لگوا دی ہم نے یہاں پتھر لگوا دیا یہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سرکار کا کام ہوتا ہے لیکن کیا اتر پردیش کی پچھلی سرکاروں نے سردانہ جی بغل میں مورتی لگی یہ جنہاں مورتی دسا دیکھ لیجی اوپر چیل کبھے اوپر مائلہ کر رہے ہیں جنہوں نے کار سے اوپر مائلہ چلوائی انہوں نے ایوڈیا میں دیپک نہیں جلنے دیا جو راملیلا کا جنمستان ہے اگر اس راملیلا کے جنمستان ایوڈیا میں دیپک جلا ہے تو یہ بھی یوگی آدیتنا جی کی سرکار میں ہوا ہے اور جہاں تک آپ جانتے ہیں آپ بہت ہی سمجھدار پترکار اس دیش کی جنتہ یانتی ہے کہ یہ پورا ماملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ماملہ لمبت ہے تو جب تک لمبت ہے آپ ادھیہ دیش بھی نہیں رہا سکتے یہ اس کی تقنیقی ہے رام مندیر بند کر رہے گا اس بات کے لئے ہم پتیبت ہیں روز بیان دے سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ سپریم کورٹ میں لمبت ہے ہم کچھ کرنی سکتے ہیں بلکل ہم اس بات کے لئے بیان دے رہے ہیں آپ سپا بسپا کونگنے سے پوچھئے کہ کیا یہ مان کرتے ہیں کہ رام مندیر بننا چاہیے ہم تو کہتے ہیں بننا چاہیے دیکھئے نیالے میں ماملہ چل رہا ہے آج سے نہیں پہلے سے ہم لوگ کہتے ہیں نیالے جو فیصلہ کرے گا وہ ہی مانا جائے گا ابھی یہ کہتے ہیں کہ نیالے میں آج سرکار ہیں کی اندر میں کہہ رہے ہیں نیالے میں چلا ہے چھ دسمبر انیس سو بانوے کو تب نیالے کے انہوں نے نہیں مانا تب بھی تو معاملہ نیالے میں تھا کیوں آئی انہوں نے کار سیوہ کی ہزار اور آدمی مارے گئے اس میں کتنے لوگوں کے نقصان ہوا اس کی بھربائی کون کرے گا کس نے گولی چلوائی کس نے تھی گولی چلوائی کس نے تھی ایک سوال ہے انہوں نے سوئی کار کیا ابھی یہاں پر سوئی کار کیا ابھی اگر یوگی جی کی سرکار میں کوئی رام مندر کا نرمان کرنے کے لیے جائے گا اور رکے گا نہیں تو گولی تو یوگی جی بھی چلوائیں گے بھارت کے سویدھان ان کے آڑے آئے گا جس کو بھارت کے سویدھان کی رکشہ کرنی ہے تو وہ کسی بھی تحقیقے سے گولی چلوائی کچھ بھی کریں گولی تو ملائن سنگی نے چلوائی تھی کھلیان ڈنکے کی چوٹ پر چلوائی تھی اور آپ کے اس ٹنگ آپریشن میں سویکار کیا لوگوں نے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اس دیش میں آتنکوادی مارے جاتے ہیں ان کو بھی انتیم سنسکار کاک ہوتا ہے لیکن ملائن سنگی کی سرکار میں جو رام بھکت مارے گئے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا بھارتی جنتا پارٹی کا ایک چینل کھلا ہے وہ فرجی نیوز دکھاتا ہے دیکھئے وہ جس طریقہ آپ دیکھئے سوال کس پر اٹھا رہے ہیں یہ کس پر سوال اٹھا رہے ہیں یہ جس ٹنگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ آج تک نے دکھایا اور اس پہ سیدھے سیدھے طور پر ہم نے سوال اٹھایا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب مانیں گے جتنے پکشکار ہیں چھپے ہوئے کیامرے پر ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے فیصلہ فیصلہ کچھ بھی ہم کریں گے وہی جو ہم کو کرنا ہے کیا میں آپ کی بات کو بھی ویسے سمجھوں نہیں ہر آدمی کو ماننا پڑے گا جو آدمی بھارت کے سبی دان کو نہیں مانے گا موڈی جی کی سرکار ہے ماننا پڑے گا وہ بلیشتروئی ہے بھارت میں رہنے نہیں سکتا ہر ایک کو ماننا پڑے گا یوگی موڈی کی سرکار ہے ماننا ہی پڑے گا یہ بولیں ایک بار پوری بات تو کر لیں نیالے کا فیصلہ جو نہیں مانے گا آپ کیمرے میں کوئی بھی کچھ بولے نیالے کا فیصلہ جو نہیں مانے گا وہ دیش دروہی ہے اس کو صدا ملے گی وہ اس دیش کا ہو ہی نہیں سکتا نیالے جو فیصلہ کرے گا اس کو مانا جائے گا مطلب علی سعید اگر نیالے کہے گا کہ مندر بنے تو آپ سب لوگ ساتھ میں آکے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہاں ٹھیک ہے مندر بنانے میں بہجن سماج دیکھیں ایسا ہے کہ بہجن سماج پارٹی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے دوارہ بنائے گئے سمیدھان کا پالن کرتی ہے اور ہندوستان کا جو قانون ہے اس کو سراغوں پر رکھتی ہے جو ہمارے سروچ نیالے سے جو آدیش آئے گا اس پر عمل کرے گی لیکن تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاروان کہاں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج جب کسی بھی دن سویرے سوچنا مل سکتی ہے کہ سوچنا جاری ہو گئی اور چناؤ کل سے چناؤ میدان میں ہم لوگ کود رہے ہیں تو آج یوگی اور موڈی سرکار وہ پریشان ہے کہ ہم کیسے پھر سے ہندوستان کی کورسی پر قابض ہوں اس لیے وہ پریشان ہے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں آج حالات دیش کے کہاں جا رہے ہیں بات ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دیش کے لوگ ان سردیوں میں غریب ڈلیت مزدور کسان کے بیٹے جو ٹھٹور رہے سردیوں سے ان کو کیسے کپڑے دیے جائیں ان کو گرم کپڑے کیسے دیا جائیں جو بھوک ہے جو ہمارے دیش کے لوگ پر رہے ہیں اور یہ جو نو جو 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 پھر روزبار ہیں ان کو پتھر کے ہاتھی بنواتے تھے جب پتھر کے ہاتھی اور اپنی مورتی لگواتے تھے تب یا لیتا غریب ڈھٹورتہ سردی میں اپنی مورتی لگواتے ہیں جی نے ایسی ایودیاں میں روحیت سردانہ صاحب آپ جائیے اور جا کر کے دیکھئے بہن کماری مائواتی جی نے مانیور کانشی رام صاحب کے نام سے ہزاروں مکان نہیں پندرہ ہزار مکان غریبوں کے جھت پر بنا کر کے یہی ایجودیاں کے اندر دیا ہے آپ کیا بات کرتے ہیں اور بہن کماری مائواتی جی نے چودہ کون سی پرکرمہ مار کا نیرمان کروایا جو شددالو بندوں بندوں کے پیر میں چھالے پڑتے تھے وہ بہن کماری مائواتی جی نے بنوایا اور بہن کماری مائواتی جی نے غریبوں کے لیے جن کے پانی نہیں آتا تھا نہا نہیں پاتے تھے پیار پیار سے ترستے تھے پانی سے ان کو پانی کی ٹنکیوں کا جال بچھایا یہ کام کیا ہے بہن سنتو جی آپ تو ایدہ کے لینے والے اور سنیے سر ایک منٹ میری سن لیجئے تیس ستمبر کو جب فیصلہ آیا تو بہن کماری مائوتی جی نے اسی اجدھیا میں دکھا دیا کہ حکومت کیسے ہوتی ہے اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتی یا کوئی اور سرکار ہوتی تو میں یہ بتا رہا ہوں پوری دیش میں جاتی ابھی ابھی ایک فیصلہ اور آنے والا ہے ابھی ایک فیصلہ اور آنے والا جس پہ سنوائی چل رہی ہے ہو سکتا کوٹ یہ کہہ دے کہ جتنی مورتیاں لگائیں ہیں سب کے پیسے لائیے واپس جمع کرائیے تو وہ جو دیکھتے ہیں کتنا مانا جاتا کتنا نہیں مانا جاتا جو پٹیل جی کی مورتی جنتہ کے پیسے سے لائے ہوتی ہے پٹیل جی کی مورتی پیسہ کما کے واپس بھی دے رہی ہے لکھنو کے اندر اور نویٹا میں دیکھئے پٹیل جی کی مورتی سے کمائی ہے جانتے ہیں لاکھوں لاکھ ہا رہی ہے اور جہاں پر نوکری پکٹی ہو رہی ہے میری بات سنجھے 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 مانچ ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتر کریں گے نہیں آج آپ آج آپ مائیواتی کو سردار پٹیل بتا رہے ہیں کل کو کہیں گے کہ یہ کانشی رام اور یہ امبیٹکر صاحب بھی کچھ نہیں سب مائیواتی ہیں وہی بھگوانے کیا بات کرتے ہیں ایسا نہیں چلے گا بابا صاحب کی مورتی لگی ہے اور دوسری بات جو فیصلہ ہوگا مان لیں گے اور جیسے ہی ہیڈن کیمرہ ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا سامنے والا ریکارڈ کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کیسے مان لیں گے بھائی چلے گا تو وہی جو ہم چاہیں گے سپریم کورٹ کون ہوتا ہے کرنے والا پھر آپ یونی میں سے ہیں کیا ڈرسل مو میں کچھ ہے لوگوں کے ہردائے میں کچھ ہے ایمانداری نہیں یہ سب ہم اپنے دلوں کا یشوگان کرتے ہیں رام مندر کے پکش میں کوئی ہائے نہیں مانداری کی بات ہے ہم لوگ چالیس ورسوں سے دیکھ رہے ہیں کیول گمراہ کیا جا رہا ہے یہ مائوتی کو لے کر اڑ جائیں گے ملائی 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 جو ملائی 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 کیل بات ہی تکرنے وغیران کی بات کرتے ہیں ان کی چوئیس ہے نا جس پر بولنا چاہیں بولیے آپ کس پر بولنا چاہتے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں سردانہ جی میرا ادیش شرام مندر نرمان پوری ایوڈیا اور پوری دیش کا ہے جس پر کوئی دلی ماندار نہیں بڑی ماندار اس کہنا چاہوں گا سریو ترٹ پہ بائٹ کے کہہ رہا ہوں ایوڈیا میں کہہ رہا ہوں کوئی ماندار نہیں ہے اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سوال ہے وہ کیول چناؤ تک کا کھیل ہوتا ہے جہاں اب یہ اکبال انشاری آ کر بیٹھیں بھارت کی کھاتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں ان کے پتا بھی یہی مر گئے کھا کھا کر کے لیکن یہ بابر کے لیے وقالت کرتے ہیں آئیسے وہ لوگ ہیں جنہیں دیش سے کوئی پریم نہیں ہے کائمرے کے سامنے یہاں اجت بچانے کے لیے جیل نہ جانا پڑے کچھ بولیں گے آڑے آڑے کہیں گے ہم نے بھی سپوٹ کرا دیا کاشمیر پر کوئی نہیں بولے گا آتنکواد اور بابر کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا دیش سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ منہ بھی کر سکتے تھے پر آئے نا اس کا مطلب وہ بولنا چاہتے ہیں نہیں اس لیے آئے ہیں کہ آئے ہیں کہ آئے ہیں میں رہنا ہے تو رام رام کہنا پڑے گا ان کو دیش نے جان لیا ہے اور آب یہ چلے گا نہیں اب ان کو صحیح کام کرنا پڑے گا لیچے میک لیچے